اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش آمدید میں ہو جاسر عرفات آج ہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سیمٹ میں سوڈا ڈالنا سیمٹ میں سوڈا کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا یہ سیم کو روکتا ہے؟ کیا سیمٹ کو مزید مضبوط کرتا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ سیمٹ کو مضبوط کرنے سے یا سیم روکنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پچھلے دنوں میرے ایک مستری بھائی کا لینٹر تھا مجھے انہوں نے بلایا گپ شپ کے لیے تو میں نے اسے صرف یاد دہانی کے لیے بتایا ویسے تو انہیں اس بات کا علم ہے کہ آپ نے چھت پہ چھٹ لازمی لگانی ہے یعنی کہ دھوڑا لگانا ہے تو اوپر گرمالا لازمی لگوا دینا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کلا ہم یہ نہیں کر رہے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کلا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب لینٹر مکمل ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس میں نمی کم ہو جاتی ہے تو ہم لیکوڈ بناتے ہیں سیمٹ نیرو اور اس میں ہم سوڈا ڈال دیتے ہیں اور وائپر کے ساتھ لگا دیتے ہیں میں نے پوچھا کہ سوڈا ڈالنے کا کوئی مقصد یہ سیمٹ کو مضبوط کرتا ہے یا سیمٹ کو رکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا تو نہیں معلوم کہ سیمٹ کو رکتا ہے یا سیمٹ کو مضبوط کرتا ہے لیکن ہم آج کال یہ کر رہے ہیں اور سیمٹ نہیں آ رہی سیمٹ اگر تو سوڈے سے سیمٹ مضبوط ہو رہا ہے سوڈے سے سیمٹ مضبوط ہوتا ہے تو لازمی مرکیٹ میں ایک سیمٹ ہونا یہ ایک برینڈ لازمی ہونا تھا کہ سوڈا ملا سیمٹ جو آپ کی بلڈنگ میں سیمٹ نہیں آنے دے گا لیکن ایسا نہیں ہے سیمٹ کی مضبوطی یاد رکھئے گا دو چیزوں سے ہے نمبر ایک کہ جو آپ کام کر رہے ہیں چنائی پلستر کنکریٹ جو بھی کر رہے ہیں اس میں سیمٹ کا ریشو پورا ہونا چاہیے اب کنکریٹ کی بات ہو رہی ہے چھت کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ کے لینٹر کی جو کنکریٹ ہم ڈال رہے ہیں اس میں سیمٹ کا ریشو کم ہے ویسے ایک دو چار ریشو ہے سیمٹ کا کنکریٹ کے لیے اگر یہ لینٹر میں کم ہے تو سیم کا باعث بھی بنے گا اور مضبوطی بھی کم ہی آئے گی ایک کہ اس کا ریشو پورا ہونا چاہیے نمبر دو کہ آپ کی جو کنکریٹ ہے جو آپ کا سیمٹ ہے کسی بھی فہم میں ہیں یعنی جو بھی آپ اس سے کام کر رہے ہیں چنائی پلستر کنکریٹ جو بھی ڈال رہے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ترائی میں خوشک ہو ایک دم سے خوشک نہ ہوئی اس پہ ترائی لگی نہیں چاہیے جب تک وہ کمپلیٹ خوشک نہیں ہو جاتا اب سوڈا کیوں ڈالتے ہیں سوڈا ڈالا جاتا ہے سیمٹ میں لیکن اس کا مقصد سیمٹ کو مضبوط کرنا یا سیم روکنا نہیں ہے سوڈا اس لیے ڈالا جاتا ہے یہ کوک سیٹر کا کام کرتا ہے یعنی ایک چیز اب کنکریٹ کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر آپ کو لینٹر چاہے لینٹر آپ کا ویسے نارمل دس دن میں شٹرنگ کھلتی ہے آپ سوڈا ڈالیں گے تو آپ کی جو شٹرنگ ہے وہ آٹھ دن میں کھل جائے گی سات دن میں کھل جائے گی مرکیٹ میں بہت سے کوک سیٹر آپ کو ملیں گے وہ پورڈر فارم میں بھی آپ کو ملتے ہیں اور لیکوڈ فارم میں بھی آپ کو ملتے ہیں تو سوڈے کا مقصد صرف اور صرف کوک سیٹنگ ہے اس سے مضبوطی کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اور یہ سیم روکنے کا باعث بان رہا ہے اب بات ہو رہی ہے کہ لینٹر پہ سیم نہیں آنی چاہیے تو اس پہ ہم چٹ کیسے لگائیں اگر سوڈا نہیں ملانا تو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ سوڈا ملانے سے سیمٹ کی مضبوطی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو چٹ ہم کیسے لگائیں کہ سیم نہ آئے اور وہ مضبوط بھی ہو تو آپ نے جب بھی چٹ لگانی ہے چاہے وہ کسی فارم میں ہو آپ لیکوڈ فارم میں نیرو لگانا چاہ رہے ہیں یا آپ گھنا سا دوڑا لگا کے دوڑا لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے تر مسالے پہ لگانی ہے یعنی تر کنکریٹ پہ یہ آپ نے چٹ لگانی ہے اگلے دن نہیں لگانی تر کنکریٹ پہ جب آپ چٹ لگائیں گے تو نیچے سے ہماری کنکریٹ تر ہوگی جب اوپر ہمارا نیرو یا دوڑا ہمارا لگے گا تو وہ آپس میں مرج ہو جائیں گے مرج ہو جائیں گے اور یہ اوپر جو ہم اضافی سیمٹ لگا رہے ہیں یہ بھی تری میں خوشک ہوگا اور اگلے دن جب ہم اس پہ پانی لگائیں گے تو اسے مزید ترائی ملے گی اور جب یہ خوشک ہوگا تو یہ تری میں خوشک ہوگا اور جب سیمٹ تری میں خوشک ہوگا تو مضبوط ہوگا اور جب سیمٹ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لینٹر کو سیم سے بھی بچائے گا لینٹر سے نیچے سیم نہیں آئے گی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے میں اجازت اللہ حافظ